مجلس زادی قبولیدی خاطر اپنی اپنی حاجت روائی وانیان دے غصات رزق دی خاطر صلوات مل کے پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین و سمعین صادات و مومنین میرے سنشیہ بھائی جتنے مریض نے بیماران دی شفایابی واسطے جتنے بے اولاد نے عوش دی باراوری واسطے ایک صلوات مل کے پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے مرہومین بانیان دے خاندان دے جتنے مرہومین جا چکے تمام دے حصال سواب بلندی درجات اور تسکین اروہ دی خاطر درود مل کے حدیتن بلندے دعا عادت نہیں دعا عبادت ہے ماسو دا فرمان مومن دی مضبوط ڈھال دا نام دعا ہے اہم اور آخری دعا ہر شیع مومن دل دی صدا دکھن دے صدور دی بہت بڑی پناہ گا سڑی ہر عزائی میں فل دی ماہ سل دعا مل کے واجبن ایک صلوات امام زمان دی آمدو سلام اللہم آسکالی اللہ اللہم آسکالی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ 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 علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِیْنَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَام صَلَوَى حضرینِ مجلے صحبابِ اہلِ بیت میرے بزرگان واجب الاحترام سننشیہ صحبان اللہ نے اس سیارے زمین اتے چار قسم دی مخلوق پیدا فرمائے بہت چھوٹا سیارہ ہے نظام شمسی جس دا نام ہے زمین اسی اس سیارے دی مخلوق اس جیسے کئی سیارے نے جڑے اپنے اپنے مدارج محورِ گردش نے اس زمین اتے چار قسم دی مخلوق جمعدات نبطات حیوانات انسان نکوچہ کالے اسی زمینی مخلوق چون اشرف المخلوقات ہو سکنے ہیں آلمین دی مخلوق کی چون انسان اشرف نہیں ساڑے تو ہستیاں بہت بلندنے جنہ دے صد کے چلہ زمینہ میں پیدا کیتیاں آسمان میں پیدا کیا ہے بہت مہربانی جو تھوڑا جا آواز زرہ کرنا جی مہربانی تو زمین دی مخلوق کی چون انسان اشرف سوالک نبی اللہ نے زمین تے بھیجے تو لفت دکھا لے کہ سوالک نبی سارے انسان دی ہدایت واسطے آلے مخلوقان چار میں ساڑے لاوہ ترہ غور بھی اللہ نے جتنے ارشان تو حادی نمیندے انبیاء بھیجے نے صرف انسان واسطے ایک نبی بھی ایسا نہیں جڑا پہاڑاں دا نبی بان کے آئے سوالک ہی چو میرا چالنج ہے کوئی نبی بھی خواہ جڑا جانوراں بکریاں دا نبی بان کے آئے پھل پودے نبتات واسطے کوئی نبی نہیں آئے صرف انسان میرا اللہ مخلوقان تے ہور بھی رہن دیا نے ان نبی اس پارے ساڑے واسطے بھیجے گئے مالک راز کی میرے خیال اچھ دو ہی وجہ نے میں دوہ دست دینا جڑی جناب دا ذہن قبول کرے تو اسے اس نے قبول کرلو پہلی وجہ ہے کہ اللہ نے یقین ہے باقی طرح مخلوقان جڑے غشتے میں پاہ دیتیاں نے ان حسدیاں ٹورنے اک کو انسانے جڑے سجا کبھا کرنے بولو تو سجد میں ساڑے تو اللہ نے پاک کہی انہ سجدیاں نہیں ٹورنے ایک قدی سجا کرنے گے تو اللہ نے ساڑی ہدایت واسطے پھر نبی بھیجے باقی مخلوقت یقین نہیں کوئی من بندہ بھی خیال جڑاکے جی آج صبح دی نماز میری قضاء ہوگی غلطی میری کوئی نہیں اگے چھے وجہ نکل دا ہے آج کرمانہ پنچ وجہ نکل دا ہے اج تک نظام شمسی اگے پچھے نہیں یہ دا مطلب ہے باقی جتنی مخلوق اس دی مطیئے نافرمانے تھے صرف انسان یہاں پھر دوسرا آپشن جڑا میرے ذہنی چھے تیسرا وجہ نہیں ہوگی میں پھر چیرے ویکھاں گا کون کتے پہنچے ہیں دوسری وجہ ہے پھر جیڑی چیز پیاری چوکھی ہوئے نا اُدھی رکھی چوکھی کریں آئے 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 اللہ نو اسی پیارے ہی بھوٹ اللہ نے پھر ساڑے رکھے بھی دیتے ہیں اے پاگلے جہلے اس نسنے کس طریقے وڑو اسنو جہنم نہ جان دیو جنت لائے کے تو اللہ نے پھر ساڑے رکھے بھی دیتے ہیں معصوم انبیاء بھی دیتے ہیں حالانکہ اسی انہوں نے قدر نہیں ریسپیکٹ نہیں کی تھی اسی انہوں نے مارے ہیں جادوگاہ رکھے کھوڑا کر کر سکے ہیں ایک ایک دن لیچے انسان نے ستر ستر انبیاء قتل کی تھی تسم اللہ پاک دی اللہ بہترمہ بھیج کے دسے اور بھی چوکھے مار جہنم نہیں میں تنجان دیا بیٹھ کے میرے رہا تو ادھا مطلب ہے میرا سننیشی بھائی اللہ ساڑے نال بہت پیار کیتے ہیں حسی اللہ نال پیار نہیں کیتا اللہ ساڑے نال بہت پیار کیتے ہیں مالک کتنا کوئی پیار ہے ساڑے نال فرمائے میرا بندہ تیرے نال میں ستر مامہ تجھے دا پیار کتنا ستر مامہ دا پیار ایک پتر نال تھوڑے اللہ دا پیار اپنے بندے نال سنی شیعہ وحابی دیوبندی بریلوی اس تو ذرا بلند ہو کے سوچو اللہ ساڑے مذہبہ تو وجہ تو سننال پیار نہیں کیتا مخلوق ہون دی وجہ تو پیار یہ مخلوق ہے میدہ خالقہ اے میرا بندہ ہے میدہ اللہ اللہ نے اس بیستے سننال پیار کیتا ستر ماں تو زیادہ میں کہا میرا اللہ سن تھی نہیں کدھی پتہ لگا تم ماں تو چوکھا پیار کرنا ہے فرمائے تو کدھی میرا المو کریں تو پتہ لگے مو کنڈا کی تھی آنے تو میرا المو کردہ ہی کوئی نہیں تھی جلے یا میرا المو کر توجہ کرنا مالکہ کمیں پتہ لگے تو اماں تو زیادہ پیار کرنا ہے فرمائے ہونے پتہ لگ جلدہ ماں کدھی ماری ہوئی جی کدھی کدھی ایسے تو سی موت بار بند کے چوب کیتے ہو ہاتھ دو چار واری سارے انہوں لگے یہ کہا بندہ ہے جیسا کیا میں ماں نہیں مارے ہاں مارے ہاں سارے انہوں مارے جی دو دو چار چار واری مار سارے انکھا دی مالکہ پیار بھی بہت کر دی ہے کدھی کدھی پھر مار بھی لندی ہے فرمائے ایڈا پیار کرنا لی کدھی کدھی کیوں مار دی ہے ایڈا سنے محول اچھکیمہ چاہی دی جملے جی ایڈا پیار کر کے پھر کیوں مار دیا مالکہ روز نہیں مار دی جدن دکھ لگ گیا ابھی پھر فرماتے مانو دکھ کدھن لگ دی جی جدن میں امہ دے آکھیں نہ لگ آئے 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 جیسے سمجھے بھائی توڑی میرے بانی کدھوں آکھیں نہ لگ گا آکھیں نہیں کامٹوریا نے میں اگو میچ بے کھڑا اگو پہ آیاں تے پھر ماری آنے میں کھڑا خیری فرمائے اللہ میرا بندہ ضمیر اگر تیرا زندہ ہے ترازو تیرا ٹھیک ہے چاہ ترازو ایک پلڑچ ماندہ پیار رکھ ایک پلڑچ ماندہ پیار رکھ اے ہونے تین سوئی دستے کی پیار کس تا زیادہ ہے امہ تیری اتنا پیار کر کے پھر بھی کدھی کدھی تودے آکھیں نہ لگ گئے تے مار دیئے ستر سال میری دنیا تے زندگی گزاری ہر روز کھاندہ بھی میرے لائیں ایک ایک دن اچ پنچ پنچ باری میں بلایا ہے ایک دن بھی میرے گھر میں ہی آیا ترہ سابت کدھی میں بھی اس سے چاہ کے تے مار مہربانی بہت مہربانی تو یہ دا مطلب ہے اسی سنی بنیا اسی شیعہ بنیا اسی وہابی بنیا اسی دیوبندی بریل بھی بنیا اسی کافر ہندو سکھ بنیا اللہ صاحب فرکی اچھ پیدا نہیں کیتا فرمایا میرا بندہ میں تن پیدا ہی مسلمان کیتا میں تیری نیچر ایچ اسلام رکھا ہے فطری طورت میں تن مسلمان پیدا کیتا یعنی ماندے پیٹی چجڑا بچہ مذہب لائے کیا رہے ہو اسلام جمدے سارے مسلمان نے بہت سے بندے پوچھتے نہیں جی اچھے بچے نے دو چار پائنس سات دن دا بچہ مار جان دا ہے وہ جنہ جان گے یا جہنم مسلمان نے گناہ کیتے ہی کوئی نہیں صدی جنہ جانا ہے جی جمدے سارے مسلمان اٹل فیصلہ توحیدہ کل مولودن یولدو علا فطرت اللہ سلام فرمائے میں جمدے ہوں یورپ ویچ بچہ جمد ہے مسلمان گرجے ویچ بچہ جمد ہے تو مسلمان یہ وڈیاں ہوں کے نکو چاکالے ہیں پھر بندے کافر کیوں ہو گئے ہیں یہ ہندو کیوں ہو گئے ہیں مسلمان تھوڑے کیوں رہے گئے ہیں جمدے ہوں تھے سارے مسلمان یہ وڈیاں کے بندے کیوں یہودی ہو گئے ہیں ادھا مطلب ہے جمدے ہوں سارے مسلمان جنہ والا بچہ جمد ہے جی او جے ماں پی ہوں میں واضح کرنا جی بچے یا کھولی ہے دنیا تھی آیا ہے اگو ماں پی ہوں حسائی نے بچہ ایٹومیٹک حسائی ہوئے گا ماں پی ہوں ہندو ہے بچہ ہندو چلو ہر قریب کرنے گھارش ہی اندھا ہے بچہ مسلمان جمع ہیں ماندے شکمی جن یہ وڈیاں کے اس ماتم کیوں کیتا ہے جی جی دی جو حلیج پڑے ہیں او ماتمیہ ہی نا ماتمیاں ماماندیاں جو حلیہ میں چاہی یزید تے نہیں نوم دے آئے 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 ماں سیدہ دی محبہ پتر ماتمی ہیں چلو تو سے سنی بھائی بولو جمعہ توڑے علوی مسلمان ہی ہیں یہ وڈیاں کے اس طرح بھی کیوں پڑی یہ ماں پیو جے ترابی شریف پڑ دے ایدہ مطلب ہے جن نا وال بچہ جمد ہے جی او جے ماں پیو او جے بچہ جی میں پرورش کرنا لے ان یہ بچہ ہو جانا ہے مجمع دھیرے میرے گنال تائید کرو ہون ناکھیں ابو طالب کلمہ نائی پڑیا تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت بھائی پریاتے میرا سوال ہے اگر نعوذ باللہ بقول مسلمان یا علیہ اگر نعوذ باللہ بقول مسلمان ابو طالب کلمہ نہیں پڑیا کافر ہے کیسا کافر ہے دو بچے اس پاڑے نے آپ کافر ہیں جنہوں پالدہ رہے ہیں ایک محمد مصطفیٰ بنے دن جا علیہ مرتضیٰ بنے میرے بانے جی میرے بانے میرے بانے جی بہت شکریہ تو اگر نعوذ باللہ بھائی سلامت بھائی سلامت بھائی اللہم سلی اللہ اگر نعوذ باللہ بھائی اسی بندے اللہ نعوذ باللہ بھائی سیوانے میں مردی بھی ایکسپٹ کرنی چاہیتی ہے اسی تو ان کا ماں حق ہو دسی نہیں تعرف نہیں کریا اسی اتا کولہ ترجمہ کی ہوئے درو اللہ تو درو ہوئے 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 یا تو ان اسی درا چوکا سڑے ہے یا تو اسی داری چوکا گیا تو اسی اس گلی وچوں نہیں گزر دی جس گلی چلا پاک دا گھار ہونا حالانکہ قدی پتر محمد نہیں ڈڑے اللہ پیادہ ہے میں تینا ستر محمد زیادہ پیار کروں پاغلا دنیا دا تھکے یا ہارے یا اکے یا ماں دی جو ہلی سار رکھ رہے ہیں تسکون مل دینا مالکہ بڑی تھنڈیاں چھاماں ماں ماں دیاں فرمایا پاغلا قدی میرے گھار آکے سر سائی دے چرکھنا ستر ماں ماں دیاں جو ہلی ہیں تو زیادہ تھنڈ نہ پہنچاں میں رب العالمین آتی صحیح قدی میرے تعلق دے بنا یہ آئی پھر بولو میرے سنشیئے بھائی کیا اللہ نال پیار کرنا چاہی دے یا نہیں قسم خدا دی وعد اولا شریک فرما دے انہی اسطر زمبن بادہ زمبن پاغلا میں تیری گناہ دے با دوجہ چھپا دے جو میں ماں اولاد دے اہبان تے پردے پاندی پتہ ہوندے ہمیں فیرہ دی اللہ چل دفاؤ حگو نہ کریں سبزی لینٹ ہو رہے ہیں وچویں سہودہ ایزی لوڈ بھی کرائیں مان پتہ ہے اس پھٹی لائی ہے اللہ چل دفاؤ ٹھیک ہے حگو نہ کریں ستر گناہ زیادہ اللہ دا حوصلہ ہی تیرے بار ہے فرمایا جاہلا تو چھپ کے گناہ کرنا ہے میں اتھے کریں جتے بندہ کوئی نہ ویک پاغلا کوئی اسی جگہ بھی ہے جتے میرے تو چھپ جائیں تو گناہ کرنے تو رہے ہیں حگو بارہ سال دے لڑکا تے نوے ویک لے تو اتھوئی واپس آگئے ہیں اے چوال جو ویک لے کل دسے گا بندے فرمایا میرا بندہ اینا گلنا تمہیں تیرے تے دکھ لگ دائے تو بندہ ہے میں اللہ تیرا میرا آڈا نہیں میں زدے نہیں پہا میں دیں جہنم ٹھو میں ہے تھیا کہ میں غصہ لگ دائے تیرے تے بارہ سال دے لڑکے نوے کے گناہ ترک کر دی تے یہ بندہ نو دس دے گا کیا تیرے ذہنیچ میری اوقات بارہ سال دے لڑکے جتنے ہیں بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بھائی یا تو بھیک ہوتے سے خدا کتنا پیار پیار سے کیوں دورا ایک تو ان پیار دی اور انتہا سنا میں تھی ہر انسانوں پیدا کیتے ہیں اللہ نے دو فرشتے مولنے تے بٹھا دیتے ہیں ایک سجے مولنے تے ایک خبے مولنے تے سجے مولنے نے فرمایا بھائی یہ نیکی ہیں تو لکھنی یا نے خبے مولنے نے فرمایا گناہ کرے تو لکھنے دو انہوں پہ لے دین اللہ لیکچر دیتا ہے نیکی دا ارادہ کرے سجے آلیا نیکی لکھنی گناہ دا ارادہ کرے اوہ خبے آلیا جی مالک گناہ نہ لکھیں نیکی کر لے ایک دیا دس لکھیں گناہ کر لے ایک دائی کی لکھیں گال غلطے میرا گریبان حاضرے میدانِ معاشر تک میں تیرا مجرم ہے دو فرشتے نے ہر انسان دے مولنے کراماں کاتبین سجے مولنے اللہ نیکیاں بھی لکھ دا کھبے اللہ وہ نہ بھی لکھ دا ایتھے ڈیسوں نے محولیچ میرا دلے میں مولا متقیان دا ایک فرمان سناوا دے جتنے شیعہ بیٹھے ہو منصف دی ادائی ہو جائے گی قائم دی کچائر اچھ کوئی ڈیوٹی ہو جائے گی جیڑے علی ان ولی اللہ پڑھ دے ہو زبانی اقرار دنا ولایت نہیں کردار دنا شیعہ تے جی مولا فرمی دے دو فرشتے نے تیرے مولنے آتے ایک سجے ایک خبے سجے اللہ نیکیاں پہ لکھ دا کھبے اللہ گناہ پڑھے یا علی ان ولی اللہ ہی نہ تے پھر صرف زبانی نہ پڑھیں علی ان ولی اللہ پڑھن دا فیدہ تائیں مولا دی ولایت دے اقرار دے بعد تیرا اے فرشتہ مسروف رے اے وے اللہ رے سمجھا رہی میری بات دی صاحبانو بولو حیدری یہ جب آتا ہے سنیا کرو خدا آواز مولا فرمی دے نا اگر میری ولایت دے اقرار کی تے پھر میری ولایت دے تقاضہ ہے تیرا سجے مونڈی آلا بیزی روے کبھی آلا ایجنا وے پڑھے علین ولی اللہ اینک دیکلم چاہی نہیں تے صاحبان قدی رکھی نہیں اس دناشیت نہیں جمیتن اہرے غیرے امام نہیں نہ چنگے لگ دے مولا نوئی ہو جی شیعہ بھی چنگے مولا کل کسے بندے پوچھے مولا ہے دووے فرشتے مونڈیت فرمی مونڈیت ہے اے نیکیاں لکھ دے اے فرمی آواز اُس اکی جی دا مطلب ہے انسان ایک کم کرے تے ایک ہی مصروف ہوندے نا مولا فرمی آواز اُس اکی جی نیکی کرے تے پھر اے ویل ہے نا فرمی بلکل تے جی گناہ کرے تے اے ویل ہے مولا فرمی بلکل اُس اکی جی مولا آج پھر سوالے کے دس اُس اکی کم ہی ہو جا دس ہو کم ایک ہی بندہ کرے تے فرشتے دو میں بیزی ہو جا آئے آئے کلام الامام امام الکلام ہاں کب کم تھی جملہ اُس اکی مولا آج پھر دس ہو کم ایک ہی ہوئے اے وی مصروف ہو جائے اے وی ہو جائے مولا فرمی بلکل ایک کم ہے اُس اکی جیو دس ہو فرمایا نیکی کرے گا تے اے مصروف ہوئے گا گناہ کرے گا تے اے اللہ دی کائنات تیچے صرف ایک کو کام میں کرن دو میں بیزی ہوں دن مولا کےڑا فرمی ساڑے آل محمد درود پڑ اے نیکیاں لکھے گا اے گناہ مٹانے آئے 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 میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی اللہ کو اڑے حد سلامت رکھے بھائی جڑے تاہی نہیں بھائی اور میں صرف حیدری اور سب پنجام بارہ چودہ تے جڑا درود شریف پڑھ دا میں والا خور پڑھ سوزی نال کوئی نہیں مینکے رکھے سنواہنے بڑھا ہو جائے میں آپ ہی بڑی جانا ہی نہیں میں صدقے ہوں جی جی درود آل محمد میرا دل لے ایک دفعہ دوے فرشتے بزی کریئے جی مصروف کرو ملکے بولو صلوات درود آل محمد اللہ صلوات آل محمد درود شریف ایسی بادت ہے اے نیکیاں لکھنڈا پونتا ہے اے گناہ میں ٹانڈا کتنا پیارے اللہ نوکے لوگ جی دوے فرشتے بیٹھ گئے آیا 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 فرمائے اے لو بھائی کا پیگیاں ریجسٹر رہے پینسونہ دیلوٹ میرا خالے اے دے سونے ماہولی جی جملے دی کمت ملے گی جی کیوں نہیں ملے گی اے دے سونے ماہولی جی سننی ہو شیعا تسی اپنے گھاروں میں تیرے فرکن چھیڑنا ہے میں تیرا شعور دبو اکھڑکانا ہے اگر کھول دیں تے تیری میروا نہیں ہے نہیں کھولیں گا میں دستہ دے کے چلا جاؤں گا میرے دینی جبر نہیں میرے دینی ڈنڈا سوٹا نہیں میرے دینی شفی کریں جی دعا فرشتے ہیں اللہ بٹھا دیتے ہیں مونڈیان تے سارے بندے توجہ میری علیک کرو جی دعا ویک ہے جناب کپیئے کجئے ہیں پینسلہ بکھو بکھ لیں اے سو دے الویک ہے اسے سلویک ہے اے دے ہاتھ جی پکی پینسل ہے اے دے ہاتھ جی کچی ہے آئے ہائے جیڑا بندہ کچی پکی سمجھ دے نا یا کچی پکی پڑے ہے اوہ تے بولو ہا میرے نام اے دے ہاتھ جی پکی پینسل ہے اے فرشتے آکھا لو میرا اللہ اے کیا کیتا جی فرما کی ہوئی اوہ ساکھا جی اس ایک دیاں دس دس لکھنیاں نہیں تے پکی نہیں میں ایک دا ایک لکھنیاں ہیں سمان اللہ وہہ بینی آزا تیری بھی کسی سمجھ نہیں آئی من جاہا بالحسنت فلاہو اشروہم صالحہ جیڑا میرے رستے ایک نکی کرے میں دس دے نا اے ایک دیاں دس میں لکھنیاں گناہ لکھنیاں اوہ اوہ ساکھا مالکہ تیری بھی سمجھ نہیں آئی ہے اوہ ایک دیاں دس دس تے پکی نال میں ایک دا ایک گناہ لکھنیاں ہیں سمان اللہ ان کیوں کی تھی فرمایا آپ پیارا بڑھا ہے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی پیارا بڑھا ہے نا میرا دلے اے پاغلے بے وکوفے مہنے والا والا کے مار گیاں اوہ پھر انجھ کرنا ایک دیاں دس دس لکھنیاں گناہ ایک دا ایک دیاڑے معاشر دے میں تراؤزو لانے عدالت دا اتھے پھر سفارش بھی کونی وعدہ گھٹا بھی کونی میرا دلے نیکیاں کک دیاں دس دا سوڑ گناہ ایک دا ایک ہوئے میدانے معاشر گناہ گھٹا کے نیکیاں ودا کے جہنم تو بچہ وکنے جلد اے بانچے جائے پاگل اے ڈا سوڑا جو سمجھ جہنم دے بالن بابیان میرا تمام ہوگئے اوزہ کیا پھر میرے بانے اوزہ اس فریضیہ کیا مالکہ پھر اڈا پیارہ ہی تلکھوائی نہ جیتن اتنا پیارہ ہے تلکھواندہ کیوں ہے فرمائے جیڈا پیارہ ہے ہوڑا چلاک بھیئے میدانے معاشر میں پچھنا ہے ہاں بھائی ہاں ہاں راتی دو وجہ اٹھ کے گناہ کی تایا اللہ دی قسم میں اس سے بھیلے میرا اللہ توبہ میں قدی راجہ میں قدی صبح دی نماز راستے نہیں اٹھے توبہ جی میں راتی چوری کی کرنی ہے بالکل توبہ اللہ جی میں توڑی قسم جھوٹیں ہیں اس کا سمجھانی ہیں پھر میں تاں پیارہ لکھواندہ اے ریکھاں اے ویڈیو تیری ہے اے اے تُو ہی پہ جاننا ہے اے جھگہ تُو پہ بننا ہے اے بینک تُو پہ جاننا ہے اے شراب تُو پہ پیننا ہے پیش پوزا کیا پھر میرا اللہ لکھواندہ بھی ہیں تے کچھی نال کیوں لکھواندہ ہے دیو یار داد کتنی دے رہی ہے مالکہ پھر کچھی نال کیوں لکھواندہ ہے فرمایا اس واسطے پہ لکھواندہ اے پاغل گناہ کردہ ہے میں تے توبہ تا دروازہ بند نہیں پیارہ کردہ ہے آئے 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 کل انہوں توبہ کرے تے رموو بھی تے کر میں نہیں رموور میں لے کے کھلو تے توبہ کردہ جائیں ہی دی کاپی توں رموور نال ان میں گناہ صاف کراں ہی دا ورکہ انجھ کورا وے انجھ لگے شکر میں مات درچو ہون باہر پہ آنڈا بولو بھئی پھر اللہ پیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیوں یار اسی دور ہو بہت مربانی بھئی میرے خدا آواز سے سنی شیئے بھئی کیوں دورا سی رحمان آؤ پھر کے اپنی جگہ پیار کرو سنال اٹھوڑنل کتنا پیار تھا کیوں تسی دور ہو رہے والے میں مالکہ پیار کرنے ہیں نا تو دور ہو دسنے ہیں نا تو بولنے ہیں پھر پتہ کیوں میں لگے تو راضی ہیں یا ناراض ہیں یہاں تے ساڑھے نال بھی بولیا کر فرمایا جاہلا میں بولاں تے تیرے کل برداشتی نہیں ہونا تیریاں سماتنچ قوت ہی نہیں جے بولنا چاہنا ہے نا تے انہ نال بولیا کر جنہ نال میں بولنا آئے 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 مالکہ پتہ کیوں میں لگے چیرے تو پتہ لگتا ہے ناراض ہے یا راضی ہے تے فرمایا میرا چیرہ نہیں تو ویک سکتا ایسے ہین نے جڑے وجہ اللہ نے انہ دے سامنے جائیں ہیں ہو گئے کہ ہس پونتے سمجھی اللہ ہس پہ ہے جے انہ تیرے تمہوں موڑ لیتے سمجھی اس ہی تیرے تمہوں موڑ لیتے سمجھی پھر آؤ خدا واستے اس گھر نال پیار کرو جس گھر نال رحمان پیار کرو اگر دنیا آل محمد نال پیار کر دیتے پھر علی دیاں دھییاں بازار آئے آئے اوہ میں صد کیوں میں صد کیوں قسم خدا دی کلمہ پڑھنا لیاں اتنا لیل پترانو نہیں ماریاں اتنا لیل پترانو نہیں ماریاں اتنا لیل پترانو کیوں مسلمانہ تُو کلمہ پڑھے کی تو فیدہ دیتا اصلاحوں نجنہ پڑھ دیو کلمہ تی اس شہدہ کلمہ پڑھ کے تو صد پترانو زبا کر دی اسے دے کلمیں پڑھ دے رہے تو نہیں دینیاں نمار دے رہے دو قسم دے مسلمان جائیں خدا واسدے اپنا انتصاب کرو قبر تنہائی موت یقینی زندگی مشکوک ہے معاشر سختے کوئی کسے نالہت نہیں پواسکتا سکا پتر نہیں پیو دی حلب کرسکتا قبر ایچ ملنگ کے لئے باغ دی ملی ہے اپنی تنہائی اداف حیصلہ کر لیں ملنگ تو دامن بچا کے امام حسین دی مجلسی فقیری طرح بے کے اپنا فیصلہ کرتو گی رہ مسلمان تو یزیدی مسلمان ہے یا حسین مسلمان اتن فیصلہ کرنا پہ جا یا تیا کوئی امام حسین علیہ السلام نوازہ رسول اللہ قاتل ہندوئے حسائیے مشرقے مسلمان ہے یا کوئے نمازے جی نمازی ہے نمازی ہے تے پیادہ ہے نا جلدی کار رہا ہے دینوں جھولی چھوٹھاوی تن قتل کر کے جمعہ بھی پڑھنا ہے نمازیاں مارے ہی آلے رسول اللہ آجیاں مارے ہی آلے قرآن دیاں کاریاں مارے ہی آلے چودہ سو سال دے بعد اپنا فیصلہ کر پھر تن قیرہ مسلمان تو یزیدی مسلمان ہے یا حسین مسلمان اسلام تے دوہاں پاسے نمازے تے دوہاں پاسے روزے تے دوہاں پاسے ماتم تیری فی کچمن ہے نا کارا اپنی پالٹی تے واضح کرنا کسے اس دہو کے مار جا جیڑا تے رہتے بھی وارث بن جے اگلے جہان بھی وارث پیو چھوٹا جیا بختانڑا ہوئے نا جی تھوڑا جا مشعور ہوئے قسم خدا دی دینیاں نو بڑے مارنو جیڑا پیو یونین کونسل دا ممبر ہے نا جیڑا تے دینیاں نو مارنو جیڑا تے ایمین نے ایم پی ہوگئے میں قسم خدا دی دیکھے سکولو کالا جی بچیں گے پڑ دیاں ہوا دیاں نے میرا پیو ایمین نے یہ تیوکی بڑی میں پیو نہیں بلاؤں میں امام حسیندہ ہو چھوٹا جزا کے گو میری زاتی کوئی حصیت نہیں رسول دے پتر دا کرم ہوگیا میرا تے کوئی کمال ہی نہیں میری چھوٹی 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 دیاں نے قسم خدا دی میری دیاں نے میرے تے بڑے ماننے میں جتے بھی گیا نا تو کوجہ نا کوجہ کے بندہ مل پوندے ہیں مارکیٹ گیاں شاپنگ مال گیاں میں لندن گیاں بچیں گے میری قسم خدا دی میرے تے بندہ مل پوندے ہیں میری دیاں نوں پکے میرے بارے سنڈے پیو دیاں بڑیاں گل لانے حالانکہ کوئی میری عوقات نہیں امام حسیندہ ذکر دی وجہ تو چاہ رہنے میری شاہ اللہ دیاں دے محمد سلامت رہے صبح نکلنا میں دی راتی گھار لازم ہی تو پہنچانا جی پھر میری دیاں پوچھ دیاں بابا جی کی تے چلو مددہ سا شور کوڑ جا رہے ہیں چنی اوڑ جا رہے ہیں نکو چاک انہوں کوئی بتا نہیں ہے کی تے نہ انہوں سارے یاد اوٹھے اوٹھے سادہ پیو پڑ دا ہے تقریبا سارے شہران دے نہ انہوں یاد ہے بچیں گانے چھوٹیں گانے ویکھے انہوں شہر کو نہیں انہوں گھار بیٹھے یقین کوئی پرابلم جتھے ہوئے اسی ٹور جائیے اوکھی بانگی اسی پیو دا نہ لئیے بندیاں بھاجنی پوڑا شیعہ نال گالنی میری سننی نال گالنی اللہ نہ کرے نکو چاکا لیا میری دیاں رول دیاں تیرے چاکا جان خدا نہ کرے اور رول دیاں اہتھے آکے ہوئے کھڑ اہکڑا چاکے بندیاں کھڑ جی نکو چاکا اہتھے ہوئی سادہ بابا پڑ دوئے گا اللہ مالا گھاروے کے تبو اکھڑکان شیعہ بینے تے ساڑے پی انہوں جان دے انہوں گے بو اکھڑکان میرا سوال ہے نکو چاکا لیا تیرے تے او جے تین دسن جی اسی زاکر اقبال شاہ دیاں دیاں جی اسی غریب ہو گیا اسی انجر گیاں ٹھوڑے مارو گیاں لنو گھٹے مارو گیاں پتر مارو گیاں میرا خیالیں سنیاں شیعہ بھاج پوڑا ہے او شاہ دیاں دیاں آو میرا پتر اپنا کہا لیا مانیا سیزا دیاں آجو لیا قرآن رکھ میرے سارتے میں نکا جی ازاکر آتے میرے دیاں دے سارتے تو چھان کر لیے جنن دا پیوئی مصطفی آئی مسلمان نا دے بو اکھڑکان کیا دی رہیا چادر دے ہو میں تو اڑے نبی دی 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 ایک چادر دے دے ہو مسلمان نا میں تو اڑے رسول دی بیٹے جو کی اکبر اللہ سکھ مار دے تیڈا دکھنا لگ دا حسائی مار دے تیڈا دکھنا مسلمان نا مارے رسول دی جہاں میں نکا جی ازاکر آتے میرے دی دی تو اسی قدر کی تھی تے جنن دا پیوئی محمد مصطفی آئی تے پھر مسلمان نا دیا بستیاں جے رول جائے جدی سوچنا ہی نا گلہ نا کتنا مارے آنے میں ایک مہین کر آئی جی میں قسم خدا دی ڈاؤٹی چاہی جی میں کی پڑا وہ توٹو رہاں تک بھائیا کہ جی کیس نصرانی سناو اے تو تک پھر ایک خوبہ نہیں آگیا جی نہیں تو اسی مسافر شان دا مدینہ باپ صدق وین کار دو میں تک وین کرنگا جی رہاں گے انہیں کی پڑھ سکنا باقی معاف کرنگا جی میں صدقیوں پہوں کتنا مارے آنے اتنا مارے ہی مسلمانہ تیرے میرے رسول دیئے دیئے نا سال دے بعد وطن واپس ولیئے حنفیہ پچھ دیئے رہے ہیں فضائر نہ جن جائے ناوکے اے حق بنڈا ہی مسلمانہ سکا بھیرا پچھ دا رہے ہیں فضائر نہ چوہ لیا کے لیے پھر رو رو کیا دیئے بیر میں تسی نہیں سمجھو گے میرے یہ پردے دار ماما بہنا دیئے جیتھے بیٹھیں میرا قائم امام توڑے پردے اس تا محفوظ رکھیں تسی سمجھو گے قسم خدا دی انشاءاللہ دی کسے دی اوکھی نہ ہوئے انہاں دے پھر دکھ ماں پیان تو نہیں برداشت ہوں دے انہوں پتروں تو بہت پیار یہاں لے اور میرے یہاں دیا میرے یہاں بہنا توڑی وجہ تو اسے سیر اچھے کر کے ٹر دیجئے توڑی یہاں اس نام حفوظ نہیں تھے اسی سیر اچھے نہیں اس چادر دی حفاظت کرنا انہوں بیدار نہ کرنا توڑی وجہ تو اسی سیر اچھے کر کے معاشرے ٹرنا ساڑے مان قائم رکھنا اللہ نہ کرے کسے دی دھی اوکھی ہوئے میرا اللہ علی دیاں دہیاں دے دکھاں دا صدقہ سارے آن دیاں سوکھی ہیں یہاں پھر اوکھی دھی ہوئے دے وطن واپس آوے بھرا پوچھے نا وہ دکھ نہیں جس آدھی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں جھوٹ بولے گی تاکہ میری وجہ تو ویر پریشان دے پیو پوچھے ابا جی میں بڑی سوکھی ہوں اتھے میرے بڑیاں دو آمانے توڑی آنے پیو نالوی جھوٹ بولے گی بابا ضعیف ہے میری وجہ تو پریشان دے تیجہ دن اوکھیوں دیں گیاں تنہا ایچ ماما نو مل دیں گیاں بولو نکو چاکا لیاں قسم خدا دی ماما دے گر اللہ کیا دیاں اماں دسیاں کسیں نہیں ہیں انہاں میں ماریاں بڑا اماں میراں تو کوئی گزارہ نہیں بندہ شیئے موضی حائل سننا چاہنا اے وجہ ہنفیاں پوچھ لے رہے یہ میں ٹھیکا نانا پوچھ لے رہے نانا کوئی ہور شام ہوئی تے میں حاظمہ تیجہ دن ماں ظاہرہ دی کبرتے آئیے حد کبرتے را چاہ دی اماں اٹھ باہرہ دیوں گھر کے آنے اماں اتنا تیرے امپیودے امتیاں تیرے پترانوں نہیں ماریاں مرحبا بھائی مرحبا بھائی بھرا نہ پہچانے اتنا ماریاں اتو پھر سیدہ دی تری سیدھی اپنی حویلی چاہیے روح رسول اور جنت البقی دے درمیان جڑا جگہ ہے اے چالی گھارائی سیدہ میں ویخ آیا ہو جگہ مالک تو انویخ آئے ہو سگے تے کربلا دی زباری دے وادکواری مدینے ضرور جاؤ جنا میرا تجربہ میں ترہ چار باری کربلا آگیا محجد اللہ مدینے گیا قسم خدا دی حسین کربلا وسط آجا رسول پتر اڈا وسط ہے اسی کلومیٹر لمبا دسترخان چھے کروڑ بندہ صبح بھی مختکار ہے شاہ بھی مختکار اکبر دے بابے دیں شاہیاں جے کربلا جے غربت ویکھنیاں تے قدی مدینے جاؤ تے نہ پتہ لگے آج بھی محمد دی دھی سکھ دیئے قدر میرا باہر ماہو ہے ہو میری قبر تے چھان کرن اللہ قدر آئے گا آلے سہو تے خدا لانت کرے سیدہ اندھے گھر بلڈوز کر دیتے مٹا دیتے روزہ رسول جنت البقی اے درمیان چالی گھرانہ سین ہے ادھے حالت چار دیواری ہے چار دیواری نو اکو گڑا دروازہ لگ دائی اس دے اندر چالی گھر ہے نئے صدقے ہوا دیمیں ان تو اسے امام بر گائے او تو داخل ہوئے انہا انہی بڑا گئے تھے اگو پھر چار دیواری این کر کے دیوارا نال گھارا اے درمیانی جڑا کھلا سین ہے اے سان جا سارے گھرانہ سین ہے ترتیب ہے جائی کہ ایس پاسے ایس دیوارا لڈی دیوارا لڈی دیوارا لڈی دیوارا سال ڈیڑھ سال دے بعد میری سین واپس آئیے اپنے گھر وی کھاں بھیرا نہیں پہچانے دو دھییاں گھر چھوڑ گئی اجو نا دھییاں تے ملا وی کھاں او میں پہچانے بھی او تو پھر سیدہ دی توری اپنے گھراندے باند بوئے دی editors علیڈی دیوارا لڈی دیوارا سنچ ری تے جدا تردی تردی انج کرکے بھیرا ہوندے باند بوئے دیوارا اللہ پھر کھلو نسگی نکو چاکا لیا باندی باندی میٹنگائی میں بے گیا کھئے اے لما لڈکھے جھن پائیدی کیوںکہ جدی بہینس سال ڈیڑھ سال بعد پہ کے ویڑے آوے تو سنو نو گھرا ہونے گھر بند نظر آمان اللہ انہوں اے بھی پاکو بھی نہ بند بوئے انہوں کھول نہ کسے کوئی نہیں بور نال بھر آمان دے بوئے دی رہی روم دی رہی حالت ہی ہو گئی ایتھے بیٹھی اپنے گھران دے کوئی اے درمیانی خالی سینے اس پاس بھر آمان دے بند بوئے دے ایتھے بیٹھی یہ نا کنڈ ہو گئی اپنے گھران دے مو ہو گیا بھر آمان دے میری سین مٹیاں تے بیگی کالا میلا عربی برکہ سارتے خستہ حال دھوڑوں پہیاں نے میں کی تصویر دسا کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں کئی سال جڑے بھیران دے بھیرا بیٹھے ہو اے ازدہ نے ساڑیاں میں بیٹھے ہیں غریب تو غریب دیوی دیئے اوہی دوجہ چوتھے دے لباس بدل دیئے جنہاں خدا دیتے ہیں نہ بھائی نہ تے سختی کیتا کرو قسم خدا دی ایک ایک فنکشنیج میں بیٹھے ہیں دو دو باری لباس بدل دیا صبح پہلے ٹائم ہو رہے دوجہ ٹائم ہو رہے یہ صرف دنیاں دس دیاں نے میرے بھیرا وست دے میرے بھیرا ماں تے کر رہے ہیں میں خدا ہوں پیک کے ویڑے نہیں تے دس دیاں نے میں سوکھیاں میرے بھیرا سوکھا رکھے تے جی شادی ہوگی ساوڑا ادھار لے کے بھی کوشش کریں گیاں آج لباس ولی میں جھو رہے شادی جھو رہے پاک صرف اس واس دے دس دیاں نے میرے ساورے بھی سوکھے جی دادا تھوڑا جا ایک بھیرا سوکھا ہوئے نہ ہوئی دنیچ دو دو لباس بدل دیئے سنی شیعہ مسلمان بھیرا تے جی دے اٹھارا شہن شاہ میرا قرآن دی قسمِ عباس دی بھیر دس سال گزر گیا توہ میلا لباس اینج کر کے بیگ کی کنڈ ہوگی اپنے گھر حال اینج بھیرا وان دے بند گیا دیاں نے نہیں پتہ بارا مانگی شیعہ سنیا جی دے بھیرا دبوہ بندوے دیا یودانا لے کیونکر دیا جی دا ماندی جولی تو شیعہ جمعہ دی آئے میں سننا چانا سارے بوے بندوے دیا باس دا بند بوہوے مانا لہ بھیرا اگلی دا بند بوہوے کیا لی دی دی دوین بل مندو گیا رو کیا دی کتھے ٹور گئے پارے دے منا لے زینب جین دی مرحبا بھائی مرحبا بھائی میری سن دوین بلندو یا بچیاں کمرے علی دیاں نہیں دیاں دیاں قرآن پہ یا پڑ دیاں مان دوین بچیاں دی کرنا تے پیا قرآن تڑپ گیا ایک دو جی علوے کیا دیاں انج لگ دائے باہرم مزینہ بھا گئی شنیاں سنیاں بچیاں قرآن بند کر کے بلند جگہ تے رکھے انجیں مسلیاں تو ترپیاں گھر دا بوہوہ کھولے آجڑا چالیس بس ویڑے اندھے سینج کھولا آکے ویکھیا کے سامنے دروازے تے کوئی ضعیف ہے جی دا میلہ لبا جی دے والا جھا کے گھر تے مٹی یا برکت لگی یا سجا ہاتھ مٹی تے مار کے پیادی یہ نہیں بھول دا تیرا بھج دے گھوڑے تُلے والا پہلے دو ویندھیاں کن ڈالے پاسے کھلو کے ویڈیاں رہی بچیاں دے ذہن ویچھ بھی نہیں ساڑی ماں کیوں میرا سننے بھائی سواس تے بچیاں نوپا کہے جنہ نال ایک ماں ماں ویو ماں نہیں رول دیاں ساڑی یا مانال کائنا دے نوپاد شامہ میں گئے وین سنیاں لہجا مال نکی کھلوتی رہی پڑی ٹردی ٹردی کو لاغ اس وڑا اشارہ مسائر دا میں کرانی کی اچھا کالیا سال دے بعد سکی دھی مانو پیادی یہ ضعیفہ تو توجہ نہیں کی تھی تو توجہ نہیں کی جی کران چیرے تھے برکے جو میں عربی برکی ہوں دے چیرہ مبارک نظر نہیں آ رہے اے تھے بے کے پیادی یہ ضعیفہ جی کران فرمائے اتھے مٹی تھے بانا منہ کس دی فرمائے ساڑی اممہ جان دے کتھے تو اممہ فرمائے اممہ میں انار اراب ٹور گئی کیوں گئی جے فرمائے رج کے قدیعہ سویڑ جنائی توری مامی ادھا دیں نہیں بچتا اممہ دی بچا ورد تور دی واری اٹھائی رجب دی گر آئی میرے مونڈے تے ہتھرہ کے مان جا کے آگئی یہ میرے بعد میرے گھردے دروازے تے کسے سوال نہیں بچھا میری سینہ دی تے کسا کیا جے میں سوال لے خستہ حال ایک دن تو سنکون ہو فرمائے میں مسافرہ کتھ ہوں آئی فرمائے لمبے سفر کی تینے فرمائے تو اڑا وطن کے رہے فرمائے میرا وطن شام ماد جو لی تو مجلس سن لگ جم میں بچھا دی شام دی بی بی تو ڈان فرمائے میرا ام مسائے ام مسائے بی بی اتھ کی مائے وہ فرمائے محمد عربی سلام کرن آئی بسم اللہ کرن جے ساڑے نا نے دی زوار اٹھو میں نال ٹرمی ساڑے گھارا میں ٹھڑے پانی پی مائے کالی نا تے بانا چھوڑ دی تے میں جتے بانیا میں مٹیا تے بانیا فرمائے ٹرمی میں نال چلنیا نان پاک سلام کری فرمائے میں کارائیا اتھے کیوں آئے ہو فرمائے بیٹا میں پتہ لگائے نبی دی اولاد محل اتھے نبی دی اولاد رہ دیا میرا دل کی تے جس محمد السلام کی تے اولی اولاد گھران دی بھی زیارت کر آ ہاں او سلے بچی تھے ڈھا سابر کیا دی زیفہ دیر نال آئیے اج ساڑے گھر زیارت کابل نہیں ادھنا میں آ جدن اممہ زینب وسلیہ جدن اممہ وسلیہ یہ تھے فریش تے مرحبا 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 بسم اللہ اٹھو جے بانے تے ساڑے گھار اتھے نہیں بانے اتھے بابا جان بھی ناراض ہوں انہیں ساڑے بابا بھی منہ کچھ نہیں آکھ ناراض انہیں ساڑے بابا بھی منہ کر دائے کس اندر واضح اتن نہیں بیٹھا میری سینہ دیئے میں وعدہ کرنی تو اڈا پیو تو نرال نوسی میں جانا تو اڈا بابا جاؤ اتھے کیوں بیٹھے فرمائے دو وجہ نے میری بہن دیئے اکتے میں تھکی بڑی گئے بڑی مدد دے بعد میرا پتر میں تو اڈے بوئے تے آکے اپنی مرزی نال بیٹھی جدن میں اجڑی نون گھنٹے نہ مل کس مرزی نال بہن دیتے نون گھنٹے میر کھلو وان دیتے دو جا میرا دل کردائے مرزی نال سائی کڈان آل ایس گھار دے اندر کوئی بچہ قرآن دی تلاوت کردائی میں دا قرآن سنن بہ گئی بچیا دی زائی فاؤ اسی پڑے کس کس فرمائے میں تے میری چھوٹی بہن چھوٹی کی تھے فرمائے دروازے کھلوتی فرمائے مہا سد کے ایڈا سنن قرآن کتھو سکھے آجے ایڈے سنن لے جے کتھو پکا جے بچیا دی زائی فات پتہ کوئی نہیں ساڑھا لہجہ نہیں ساڑی اممہ دا لہجہ ایڈے تسی ساتھ سنے کدھی اممہ قول سنو جدر اممہ ذہن پڑ دی آئی ساڑے نانے علی ساڑھا نانا علی ستون دے او لے لے ساڑی اممہ دا قرآن مرحبا 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 فرمائے نہیں بیٹا تسی میس سونا پڑ دیا بیٹا میں کو چوکھے دن نہیں رانا مدین دے میرا وطن شام میں ٹور جانا ہے نہ میں خیرات منگ نہیں نہ 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 لان منگ نہیں اکو من پی کرنی تھوڑا یا قرآن سنو بچی کوشش کر دی یہ چیرہ بیکھا چیرہ نہیں نظر لاؤ فرمایا ساتھ تو سنیں سڑا شیر خدا نانا نانے تو مسلح چھوڑ دے سڑا نانا اولے لے سڑی اما دا قرآن سنو با تسی نہیں سونا پڑ دیا جاؤ من تھوڑا یا قرآن سنو بچی حالے نہیں اٹھی آلی آدھی 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 یہ تسی سی زادی یوں بچی آدھی جی ورمائے سیدان دے بویاں تو کدی کوئی خالی نہیں تو رہا شاہ میں جا کے دس آگئی میں مدینی آلے سی دن دے بویاں تو خالی آگئی اٹھو میں کوئی جاگیرہ نہیں مانگی آمین قرآن سنو مگ گئی میری مجلس نکو چاک آلی دی بیٹھی رہی شہزادیاں اور کھلو دی وڈی نکی دا باں پکڑ کیا دی تور قرآن سنائی مگ ساک میری مجلس ساک کو سب دی مٹ شہزادیاں کے وقت قرآن کھولے کھولے دعانے پڑھن دعا تو نہیں ہویا وڈی پڑھ دی رہی نکی سامنے قرآن کھلا رہی اکھا مسدیاں رہی قرآن دی ورک سنے رہی پانجا تا وڈی پڑھ کے نکی نا دی پڑھ نا اس کتنی ملتا کی دیا نکی وے کہ آدی امہ دی جائی تُو پڑھ میرے کلو نہیں پڑھ دا کہ بن آدی تُو دے کول بیٹھی رہی میں کھلو بیٹھی رہی میں بیٹھی رہی زیفہ دے ساری چور رات پی بہن دی آئے ان لگ دے جو ان کوئی مار دا رہے او دے اچھتیا والا لال خور کربلا بن گئی کربلا بن گئی بھئی کربلا بن گئی بھئی بن کر قرآن انہوں جا کے پوچھے ان کس مار رہے دو عبداللہ بن جعفر تیار رہرہ ان پڑ کے گھار آگ ایسے سہنی چھو ٹردے ٹردے اپنے دروازے دے سامنے ایک نظر وکھے کوئی ضعیفہ اجنبی میلہ خستہ میلہ برکہ سارتے من قرآن دی قسم اجنبی غیر محرم سمجھ عبداللہ کول گزر پنج میں قدم دے وارس کے علی دی آسمان المو کر کیا دی ہون راضی ہے اور تیرا دین بچ گیا ہے میں اپنے بہرے آج ماتم کرو نا ماتم کرو نا علی دنیا دنیا میں صد کہ بھائی کھدی اپنیا دنیا دے دکھنچ نہ رو دنیا تے نگا پئی کل سو بہر کون بابا کوئی مسافر پوچھے جو دی گر بابا پوچھے منگن آلی نہیں عبداللہ عجیب جا جواب دیتے فرمائے بیٹا سارے منگن آلی نہیں آلی بازے شریف اجڑ دے جنہ منگن دا بیٹا اسی بن منگ آتا کرنیا فرمائے بابا اسی بڑھا آکھے آدھی نا کھان دی لوڑے نا پیر دی لو آدھی کیے بابا آدھی قرآن سنو قرآن دا نام آئے عبداللہ دے چہرے تے جلال آئے فرمائے تو لہجے پیوان کدھی نہیں سنو او کون او دی جرات ہوئے میری یا دھی آدھ لہجہ سنو نکی پیو دا ہاتھ پکڑ کیا دی بابا نراز نو بابا میرا دل او دی نال سختی نہ کرو کیوں فرمایا لہجہ ساڑھی امہ نال مرحبا 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 بابا قدی تُس او دن آل دو چار گل نکی رو فرمے میٹا میں سیدہ غیر محرم بابا کند دلے پاس سے کھلو سامنے نہ کھلو عبداللہ طور پہ دھیا نال دروازہ کھلو تینے جنا بندیاں دے ذہنی چنقشہ ہے مٹیاں تے بیٹھی عرش دی شہزادی کند پیچھے وارث کھلو کے پیدے ضعیفہ چیرہ زمین علی جی کرو میں بچیاں دی ماغ ہر کوئی نے جی مانگ میں دے وہاں جی میں مانگ نازی نہیں فرمایا سی 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 آم میں غریب نہیں میں رئیس عرب جعفر تیار دا پتر جو دل لے مانگ میں دے وہاں فرمایا نہیں میں کوئی یہ نہیں مانگ نہیں فرمایا صدق ہر مانگ نتو مالا ہو بہی مسکین و یتیم و اسی رہ او سڈب ہو ہے اتھے فرشتے مانگ دیں اے دروازہ مانگ نا عبادت پھر جو مانگ دے سو فرمایا ہاں ہاں دے سو پھر پتر جعفر تیار دا کچھ دینا چاند دے اتھے نہیں میرے سامنے آو میں مانگ تو عطا کریں طور پہ عبداللہ مگ گئی میری مجلس جے خبے دیا سامنے کھڑو کیا دے لے ہون مانگ من قرآن دی کس کچ کال علی دی برک جو سر چاہے ورس دیا اکھا بان لاؤ میری سینہ دی او پتر جعفر تیار دا کچھ دے نہیں تی اکھا کھول من وے خمے کون عبداللہ اکھا گیا ترا کیا دے بی بی اللہ مان قرآن سی سی دان سی غیر مہرمان قدی نہیں بیکھیا غیر مہرمان دا نام تلیا ٹیک اٹھ کیا دی چاچے جا نام رم نئی زنب میں علی دی وٹی دی میں آم دی ما مرحبا 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 بابی آم دی ما مرحبا اینجوی کیا تر پر لف عبداللہ مٹیا تی دیکھ پائے دی تلیا ملیا بابی نو شای ایک سجی بھاج پائی ایک خبی بھاج پائی من قرآن دیک سمیں دی این حت بلائن اما میں کل سوم اما زی دی ریا دی آم دی دی فرمایا بیٹا میرے گل نہیں لگنا تو اڈے دو مار گئن میرے نو مار گئن او میں بھرا مرا کیا گئی او صدقے جس وین دا حکم بس آخری وین مو گئی میری مجلس کتھ یہ عباس بازو کٹ آک لگ اکبر فرمایا برچی میرا قاسم فرمایا زندہ تلاش تے گھوڑے بھج گئے پوچھ دے آئے عبداللہ دستی آئی علی دی آخی دیا دن میرے پتران دی جوڑی فرمایا چاہ چاہ جائے اما آف کری تیری نسل مک گئی ایک پتران دی امانت او لیلے کیری امانت فرمایا آخری وے لیا دیا اما سیر واپس کوئی نہیں آؤ اما آج مدینے جاسے ساڑھی امان ساڑھی امانت کیری امانت علی دی دی پر کے جو ہاتھ کٹ کیا دی پتر سلام دی دی آنی من قرآن دی قسم عبداللہ دی نظر پئی تکرہ مار کیا در پترانی پروا نہیں تیرے ہاتھ کی زخمی نے موت مات مکر کے پی دی شام دی کھلا تاریخ عبداللہ میں گسنیا دی لکھوا یہ این کہن یا کھیا شام دی کھلا تاریخ عبداللہ میں گسنیا تی لکھوا یہ عبداللہ رو کیا دن جد تاز یا نہیں عباس کی نہیں آئی رو رو کے پیاد یہ میرے موق گئے مان او پھر آواد جد شام غریب آیا گئی او میری چادر لہے گئی